ہم چونکہ فیلڈ میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کیفیات پر اچھی طرح ہم خود بھی واقف ہیں لوگ اپنی کیفیات کو بیان بھی کرتے ہیں اس اعتبار سے جو میں آپ کو بات عرض کر رہا ہوں بہت سارے ایسے ہوں گے جو اپنی اس کیفیت کو محسوس کر سکتے ہوں گے اس لئے احتیاط کرنی چاہئے یہ تو حدیعہ کا مسئلہ تھا کوئی مانگا بھی نہیں تھا لیکن اگر کوئی خود آفر کرے اور آپ ایک دفعہ اس سے لے لیں تو پھر آپ کی وہ عزت اور عزمت اس کے دل میں باقی نہیں رہے گی جو ہونی چاہیے اس لئے اشتناب کرنا چاہیے اس لئے میں نے بہت جو اچھے مشایخ ہوتے ہیں اچھا ماذا اللہ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی لے لیتے ہیں نظر آنا تو برے مشایخ ہیں نو یہ کہنے کا مقصد نہیں بہت سے ایسے مشایخ میں نے دیکھے چلی اچھے لفظی اٹھا دیتا ہوں بہت سارے میں نے ایسے مشایخ دیکھے کہ اگر مرید بھی کچھ دینا چاہتا ہے تو وہ منع کرتے ہیں یا پھر لے کر فورا جواب میں کوئی گفت دے دیتے ہیں اور یہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تھی آپ کا طریقہ تھا کہ اگر کوئی آپ کو تحفہ دیتا تو آپ اس کو منع نہیں فرماتے تھے کہ دلازاری ہوگی اور جب آپ کو اس وقت اگر کوئی چیز موجود ہوتی وہ دے دیا کرتے ہیں یا بعد میں آپ ذہن میں گویا کہ رکھا کرتے تھے اور عطا کر دیا کرتے تھے اس لئے آپ نے خود ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہوں سے رشاد فرمایا کہ ابو بکر جس نے بھی مجھ پہ کوئی احسان کیا میں نے اس کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی دے دیا لیکن آپ کے احسانات کا بدلہ میدان مہاشر میں خود اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اب یہ دیکھئے کہ یہ عارضی کے الفاظ ہیں کون ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کرے سوائے ذاتِ باری تعالیٰ کہ اللہ کا تو احسان ہے باقی مخلوق میں سے کون احسان کر سکتا ہے اگر کوئی آپ کو کچھ دے گا تو یہ تو نبی کریم کا احسان ہے کہ اس کو قبول فرمالیں لیکن سرکار عارضی کے ساتھ فرمالیں کہ تمہاری یہ خدمتیں میں اس کو احسان کی نظر سے دیکھتا ہوں اور اس کا بدلہ اتارتا ہوں اور صدیق اکبر سے فرمایا کہ آپ کے احسانات کے بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا یہ نہیں ہے کہ سرکار عطا فرمانے پر قدرت نہیں رکھتے تھے بلکہ ان کے لئے وہ سعادت رکھی کہ جب ان کو انام ملے تو جب اللہ تعالیٰ اس کا انکشاف لوگوں پر کرنا چاہے گا تو بہت ساروں کے دل میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی عزت محبت اور عظمت مزید بڑھے گی تو یہ بھی حدیث ظاہر کرتی ہے کہ سرکار دے دیا کرتے تھے تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نظرانے قبول کرتے رہتے ہیں اس میں پھر یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ جب نظرانہ قبول کیا جاتا ہے کسی سیٹ صاحب کا قبول کر لیا اور اس نے بڑا بڑا نظرانہ کوئی بنگلے کی چابی کوئی لینڈ کروزر کی چابی اس کے بعد پھر وہ سیٹ نصیحت تو قبول نہیں کرے گا اگر وہ کرائم کر رہا ہے اگر وہ کرپشن کرتا ہے تو پھر وہ پیر صاحب اس کو کہتے بھی بھی ڈریں گے کہ اگر کہوں گا تو پھر یہ اس کے احسانات لیے ہوئے ہیں اور یا یہ سلسلہ احسانات منقطع ہو جائے گا یقینی سی بات ہے اگر کوئی ایسی سوچ رکھتا ہے تو وہ پھر پیر کامل تو نہیں ہوگا اور ہمیں کسی پیر پہ بدگمانی کرنے کی حاجت نہیں ہے اگر کوئی بڑا توفہ بھی لے لیتے ہیں اپنے مرید سے تو وہ ان کے معاملات ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ جس طرح میں بیان کر رہا ہوں وہ کیفت ان پر تاری نہ ہو اور وہ احسانات حق بیان کرنے کے راہ میں رکاوٹ نہ بنیں اس لئے آپ کو احتساب نہیں کرنا لیکن میرا مشاہدہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں ہمیں اپنے بارے میں خود سوچنا چاہیے تو اس لئے یہ تو ہے معظم دینی کا مسئلہ دینداروں کا مسئلہ پھر عام لوگوں کا بھی آپ دیکھ لیجئے اگر خاندان میں کبھی کوئی کسی کا احسان لے لیتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے الاحسانو یقتعو اللسان کہ احسان زبان کو کار دیتا ہے اس کے بعد پھر کم از کم یہ جو احسان لیا ہے یہ محسن کو کچھ نہیں کہہ سکتا اگر وہ غلط کام بھی کراری سمجھانے لگے تو وہ اسیخ پا ہو جائے گا تم وہ جس نے مجھ سے مانگا تھا تم مجھے سمجھاؤ گے یعنی تانہ ماریں گے فوراں اور پھر اگر فیملی کا وہ مطلب ہیڈ ہے تو پھر اس پوری فیملی احسان تلے دب جاتی ہے بچے بھی اس کے سامنے دبیں گے اس کی زوجہ بھی دبیں گی تو اس لیے بہرحال اللہ تعالی نے اس کا راستہ بند نہیں کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں کو بالکل مزدود نہیں کر دیا کہ آپ کسی سے کچھ لئی نہیں سکتے لیکن سمجھانا مقصد یہ ہے کہ عمر مجبوری جب بہت زیادہ ہو تب ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے حدیثیں یہی سنی کہ جب آپ کسی کا جنازہ پڑھتے تھے یعنی کوئی جنازہ آتا سرکار پہلا سوال یہ کرتے تھے اس پر کسی کے قرضہ تو نہیں ہے اگر کہتے کہ قرضہ ہے تو فرماتے پھر تم اس کی نماز جنازہ پڑھ لو یعنی اظہار ناراضگی فرماتے تھے حالانکہ قرض یہ مانگا نہیں ہے کہ یعنی میری مدد کر دو یہ نہیں قرضہ اس پہ بھی اظہار ناراضگی پھر حضرت جابر غالبند رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں آتا ہے صحابی کے نام میں بھول رہا ہوں تو اللہ معاف فرمائے انہوں نے ارس کیا صلی اللہ میں ان کی کفالت کرتا ہوں یعنی میں اس کا ذمہ لیتا ہوں میں قرضہ اتار دوں گا پھر سرکار نے جنازہ پڑھایا تو اس طرح کچھ کا تو مانائی کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کہ کوئی کسی سے مانگ کر اپنی عزت نفس کو مجروح کر کے یا اپنی فیملی کو مجروح کر کے پھر وہ جئے اس لئے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے یعنی دو لونے